نونلی کو بھی ہے اس کا فائدہ پہ بھی ہے فائدہ ملک کو فائدہ نہیں ہے نا ملک کو فائدہ نہیں ہے ہم نے تو ملک کا فائدہ دیا ہے دیکھیں ملک کے فائدے کے لیے کون آیا ہے مدان میں مجھے آپ ایک بندہ بھی بتائیں نا ملک کے فائدے کے لیے کون آیا ہے لیکن ہم تو پارٹیوں کا فائدہ نہیں دیکھیں کہ ہمیں اس پارٹیوں سے ایزا لے مین مجھے اس پارٹیوں کا کیا فائدہ ہے وہ اسمبلی میں ایسی بے تکی چیزیں پیش کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عثمان زیب ہمارے ساتھ ہیں سویل احسان سویل صاحب یہ جو بلاول بھٹو صاحب نے بات کیے کہ جو بندہ ایک پارٹی جوائن کرے وہ تاہیات اس پارٹی میں ہی رہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیا یہ ٹھیک بات کی ہے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل بلاول صاحب نے ٹھیک بات کی ہے کیونکہ ڈیفرنٹ پارٹیز میں سے آ کے لوگ پی ٹی آئی میں دوسری پار اپنی ہی ایکس پارٹیز کو گالیاں دے رہے ہیں یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا نہیں مجھے ایک بات بتائیں ایک بندہ اس نے پیپس پارٹی جوائن کی جوائن کرنے کے بعد پانچ سال بعد دو سال بعد دس سال بعد اس کو پتا چلا کہ میری پارٹی کا نظریہ صحیح نہیں ہے یا کوئی بھی ریزن ہے تو کیا پھر وہ پارٹی نہیں چھوڑ سکتا یہ تو غلط بات ہوگی میرا خیال ہے نہیں چھوڑ سکتا ہے کیوں نہیں چھوڑ سکتا مگر ایسا ہوتا نہیں ہے نا پارٹی کا نظریہ آپ کو پہلے پتا ہوتا ہے پارٹی کے ہیڈ کا بھی آپ کو پتا ہوتا ہے پارٹی کا ہیڈ دیکھیں ابھی زرداری صاحب ہیں اس کے بعد بلاول آگئے پہلے نواز شریف صاحب تھے پھر شباز شریف صاحب تھے پھر اس کے بعد ابھی مریم نواز آگئی ہیں مریم نواز کا اپنا نظریہ ہے نواز شریف صاحب کا اپنا نظریہ ہے تو کہیں پہ آپ کو لگ رہا ہے وہ پارٹی غلط کر رہی ہے تو آپ کیا اس غلط کو سپورٹ کرتے رو گے دیکھیں یہ بات نہیں ہے پارٹی کی ایک پالیسی ہوتی ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے اور ایک کمیٹی ہوتی ہے ایک ہی جلاس ہوتا ہے پارٹی کے اندر ہی تو اس میں جب تک سارے میمبرز سیٹسفائی نہ ہو سارے میمبرز اس چیز کے حق میں نہ ہو تو کوئی بھی انڈویولی بندہ پالیسی نہیں نکال سکتا نہ بنا سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اگر میں نے کوئی پارٹی جوائن کیا تو مجھے اس کے نظریہ کا نہیں پتا تھا سب کچھ پتا ہوتا ہے بعد میں بھی کچھ ہو سکتا ہے پارٹی میں کرپشن ہو سکتی ہے سو معاملات ہو سکتے ہیں دیکھیں کرپشن تو پھر آپ جس پارٹی میں گئے ہیں وہاں بھی ہو سکتی ہے نہیں آپ چھوڑے آپ کو پارٹی میں گئے آپ کو سمجھ نہیں ہے آپ نے اس کو چھوڑ دیا یہ صحیح طریقہ مجھے لگ رہا ہے اب بلاول صاحب تو اپنے پارٹی پکے کر رہے ہیں اپنے بندے پکے کر رہے ہیں کہ پیوپس پارٹی میں جو ہے وہ وہاں سے جائی نا تو اس کا فائدہ نون لی کو بھی ہے فائدہ ملک کو فائدہ نہیں ہے ملک کو فائدہ نہیں ہے ہم نے تو ملک کا فائدہ دیا ہے ملک کے فائدے کے لیے کون آیا ہے مدان میں مجھے آپ ایک بندہ بھی بتائیں نا ملک کے فائدے کے لیے کون آیا ہے لیکن ہم تو پارٹیوں کا فائدہ نہیں دیکھیں کہ ہمیں اس پارٹیوں سے مجھے اس پارٹیوں کا کیا فائدہ ہے وہ اسمبلی میں ایسی بے تکی چیزیں پیش کر رہے ہیں تجاویز دے رہے ہیں آپ اس پہ بات کرو غربت کیسے دور ہوگی کرپشن کیسے دور ہوگی اس کے بعد لاؤ ان آرڈر کی سیچویشن کیسے دور ہوگی اس پہ تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا اس پہ پہلی پارٹیز بھی کسی نے بات نہیں کی ساری پارٹی پہلے بھی جو پارٹی تھی حکمران پارٹی تھی وہ دوسروں پہ الزام تراشی کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہی ہے اس کی زیرو پرفرمنس تھی ابھی بھی جس صوبے میں اس کی حکومت ہے زیرو پرفرمنس ہے بس گالم گلوچ الزام تراشی دمکییں بدماشی یہی نہیں تو بدماشیاں دیکھیں میری جوٹی سی بات سنے بدماشیاں ابھی جا کر رہے ہیں جب ان کی بات نہیں سنی جاری جب آپ تو بات کوئی نہیں سنے گا تو پھر آپ نے گالم گلوچ یہی کرنی ہے اور کیا کر رہا ہے تو جب آپ کے پاس ساڑھے چار سال ساڑھے تین سال حکومت تھی اس ٹائم تو آپ نے کسی سے نہیں کوئی بات کرنی تھی نا آپ نے جو بھی جو بھی پالیسی بنانی تھی جو کچھ کرنا تھا آپ کی اپنی گورنمنٹ تھی آپ کرتے اس ٹائم اس ٹائم بھی یہ تھا جی کہ جلسے ہو رہے ہیں ریلیاں نکل ہوئی ہیں جلوس ہو رہے ہیں اور ایک جو دوسری پارٹیز ہیں ملک کی ادارے ملک کے ان پہ الزام لگا رہے ہیں جو آپ کو جی جی کرتا ہے خوش آمد کرتا ہے آپ اس کے ساتھ ہیں جو آپ کی پالیسی سے اختلاف کرتا ہے کسی بھی پالیسی ہے اول تو پالیسی تھی ہی نہیں سوائے گالم گلوج کے کون سی پالیسی تھی مجھے بتائیں نا آپ عثمان صاحب آپ تو ایک پارٹی کی بات کر رہے ہیں میں ایک پارٹی کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمام پارٹیز کو دیکھ لیں اس سے پہلے کیا پالیسی تھی کرز لینا ہمارے ملک کی ایک پالیسی ہے ایک تو سود پالیسی ہے ہمارے ملک کی کہ بھئی آپ نے سود لینے اور سود دینے دوسری ہماری پالیسی ہے کہ ہم نے اتار لینے اس کے علاوہ اور کی ان پچھتر چھتر سالوں میں پالیسی کوئی نہیں بنی جو دوسری پارٹیز تھی ان کی چلیں یہی پالیسی تھی اگر اس پالیسی کا ریلیو عوام تک تو پہنچا ہے نا یہ جو پارٹی ایکس پارٹی تھی ایکس پرائم نسٹر صاحب تھے جن کی پارٹی تھی انہوں نے کرز بھی لیے دوسری پارٹی سے زیادہ کرز لیے مگر اس کا ریلیو عوام چاہتو یہ اس کا ٹائم میں تو خیر عوام بڑی خوشحال تھی ابھی کے مقابلے میں دیکھیں آپ کے کوورڈ بھی گزراڈ دیکھیں پھر آپ یہ بات نہ کیا کہنا اسمان صاحب کے ابھی کے مقابلے میں پھر آپ نے مقابلہ کرنا تو پھر دوزار تیرہ سے مقابلہ کرنا دوزار اٹھارہ سے بھی مقابلہ کرنا دوزار اٹھارہ میں مہنگائی کی شرا کیا تھی آہ اور دوزار باڑیس میں چاہتو میں بات نہیں کرتا میں انکم کی بات کر رہا ہوں سورس آف انکم بھی تھے سیچویشن خراب ہو رہی ہے نا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملک میں سوائے پر آپٹی کے بزنس کے علاوہ اور کوئی بزنس مجھے یہ بات ملے ہم لوگ پاکستان کرزہ لینے آٹوموپل انڈسٹری بند ہو چکی بھی تھی پاکستان میں آپ کے پٹی آئی کے دور میں آپ سے پہلے بھی تو دیکھیں میری چھوٹی سے بات سنیں صرف پٹی آئی گورنمنٹ نے کرزہ نہیں لیا اس سے پہلے بھی کرزہ لیتے رہے کرزہ لینے غلط چیزیں میں مانتا ہوں پٹی آئی کے کچھ پولیس غلط تھے لیکن کچھ چیزیں انہوں نے اچھی بھی کی ہیں جس طرح آپ کا صحیح کارڈ ہو گیا اچھا ہے کیپی کے اندر لارن آرڈر کی سیچویشن بہت اچھی ہے جو ہماری پولیسے لوگوں کو بڑا فیور کرتی ہے اوپر سے بلاول صاحب ابھی یہ نئی چیز لے آئے ہیں کہ بھئی آپ پیسہ کرو تو یہ جو ترامیم ہو رہی گئے تو انترامیم کا کیا فائدہ ہے انترامیم کا یہ فائدہ ہے کہ جو لیٹس پوز کے پپل پارٹی میں تھا یا نون لیگ میں تھا وہ پی ٹی آئی میں گیا ہے یا جو کوئی پی ٹی آئی میں تھا وہ نون لیگ میں آیا ہے وہ پی ٹی آئی کو نہ گالیاں دے اس کو برا بلا نہ کہے اگر نون والا پی ٹی آئی میں گیا ہے تو وہ نون لیگ کو نہ گالیاں دے کیونکہ لائلٹی تو آپ نے لیڈر کے ساتھ شو کرنی اور لیڈر اچھا کرے برا کرے اچھا کرے برا کہے وہ آپ نے بولنا ہی ہے تو اس کا بسیکلی یہی فائدہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو امن ہے وہ برقرار ہے پارلیمنٹ عوام کی خدمت کے لیے بنی ہے عوام کی خدمت کے لیے ادھر سر جوڑ کے بیٹھیں اپوزیشن بیٹھے گورنمنٹ بیٹھے اور عوام کو کسی طرح مہنگائی کے چنگل سے بروزگاری کے چنگل سے نکالنے میں کوئی پالیسی بنائے اپوزیشن کوئی سیجیشن دے گورنمنٹ کو کوئی پوزیٹیو طریقے سے اس پارلیمنٹ کو چلایا جائے لیکن وہ تو لڑڈ ہیں آپس میں سارے کیسے سیجیشن دیں گی اس پہ تو بات ہی نہیں ہو ری نا میں یہی آپ کو کہنا جارہا ہوں کہ اس پہ کوئی بات نہ گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہے نہ اپوزیشن انٹرسٹڈ ہے عثمان صاحب دیکھیں پیپل پارٹی اور نھون لیگ آپس میں ایک دوسرے کے ازلی دشمن تھے آپ نے شروع سے ہی دیکھا لیکن اس نے مہور کوئی پارٹی بھی ایسی نہیں تھی نا بشمار پارٹی تھی چھوٹی موٹی چھوٹی موٹی تھی نا ایم کیوں کراچی کی عدت تھی سندھ کی عدت تھی باقی پورے پاکستان میں اس کا نام و نشان نہیں تھا دیکھیں این پی دیکھ لیں کچھ بھی نہیں تھی جماعت اسلامی آپ دیکھ لیں مطلب ایسی کوئی پارٹی نہیں تھی نا وہ تو یہ تو سارے کٹھے ہوئے امران خان کی اگنس نا خان صاحب آئے ہیں تو اس کے بعد سے سارے کٹھے ہوگئے خان صاحب بیسیکلی ملک کے اگینسٹ آئے ہیں نا آپ یہ بھی تو دیکھیں نا خان صاحب نے ملک میں افرق نہیں کتنی کوئی نہ کسی نے ان کو ووڈ دیئے ہوگا کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے ہوگے کہیں سی تو ان کو لانے والے کونیاں بھی تو ہیں نا پھر وہ سارے اس میں انوالو ہیں انوالو تو جو بھی پرائم نیسٹر بنے ہیں آج تک وہ کون صاحب آپ آر ٹی ایس کی بات کرتے ہیں تو دوزاٹھارہ میں بھی بیٹھا تھا آر ٹی ایس تو یہی سسٹم ہے یہ تو سسٹم تو ایک سسٹم غلط ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب جس طرح آئے ہیں بہت سے لوگ ان کے ساتھ آئے ہیں لیکن وہ آئے ہیں یہ باقی سارے کٹھے ہوگئے ہیں کیوں ملک کے خاطر تو نہیں کٹھے ہو نا وہ تو خان صاحب کے خلاف کٹھے ہوئے سارے ملک کے خاطر پہلے کٹھے ہو جاتے بعد میں کٹھے ہو جاتے ملک کی خاطر ہی کٹھے ہوئے ہیں مجھے نہیں لگتا ملک کی خاطرے کٹھے ہوئے ہیں پہلے کیوں نہیں کٹھے ہوئے یہ چتر چتر سال میں کیوں آئے ٹو تھاؤزنڈ ایڈ میں جب پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کی اس ٹیم خان صاحب کی کیا بارت تھی نون لیگ نے کوئی دھرنے نہیں دیئے ان گورنمنٹ کو چلنے دیا گورنمنٹ کی غلط پالیسی پہ نون لیگ تنقید کرتی تھی اور اچھی پالیسی کو اپریشیٹ کرتی تھی اسی طرح جب ٹو تھاؤزنڈ تھرٹین میں نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تو پیپل پارٹی نے بھی یہی کیا ان کی جو بری پالیسیز ہوتی تھی ان پہ تنقید کی جاتی تھی پارلیمنٹ میں ہی تنقید کی جاتی تھی نہ کہ روڈوں پہ تنقید کی جاتی تھی پارلیمنٹ بیسیکلی تنقید کے لیے یہ بنائے نا سر ریزلٹ کوئی نہیں آیا نا ریزلٹ بہتر تھے آپ خود حساب لگائیں کہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ میں ٹو تھاؤزنڈ تھرٹین میں پیٹرول ون ٹوئنٹی سیون ون تھرٹی تک گیا تھا ٹھیک ہے گیس کی گیس کی لائنیں لگی بھی ہوتی تھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی آپ کے آٹھ ہٹ گھنٹے شہروں میں لائٹ نہیں ہوتی تھی آٹھ سے دس گھنٹے شہروں میں گاؤں دیاتوں کا تو پتہ ہی نہیں اس کے بعد جب نون لی کی گورنمنٹ آئی تھی تو ساری چیزیں آہستہ آہستہ ٹو تھاؤزنڈ ففٹین سے سمود ہونا شروع ہوگی تھی نارمل ہونا شروع ہوگی تھی اور پیٹرول کا ریٹ بھی سیمٹی تک آیا ہے میں اگین وہ بات کر رہا ہوں ریٹس کی آپ پیٹرول ستر ہو اسی ہو تب چیزیں سستی تھی انکم بھی لوگوں کی ایک بیلنس انکم ہوتی تھی تو چیزیں چل رہی تھی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پارٹیاں کب سے ہیں یہ خندانی پارٹیاں جب نوازشریف صاحب کے پیچھے اب ان کی بیٹی آ چکی ہیں حمزہ شباز آ چکے ہیں زرداری صاحب اپنے بیٹے کو لے آئے ہیں یہ خندانی سسٹم میں چل رہا ہے حکومت کر رہا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کب تک امن لوگوں کے آہ نیچے کام کریں گے کیونکہ اس پارٹی کے اندر ابھی جس طرح آپ دیکھ لو نون لیگ ہو گیا اس کے اندر کتنے سینئر رہنمایاں خاکان عباسی صاحب ہیں وہ سارے کیوں سائیڈی کو ہوتے جا رہے ہیں خاکان عباسی صاحب کو نوازشریف خاکان عباسی صاحب کو نوازشریف صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے چوہی نصار صاحب کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے نوازشریف صاحب سے ان کو جن لوگوں سے پرابلم ہے وہ سائیڈ پہ ہو گیا ان کی اپنی مرضی ہے مگر نہ خاکان عباسی صاحب نے اور نہ چودری نصار صاحب نے اپنی وفاداریاں کسی اور پارٹی کو جا کے لیے ہیں خاکان عباسی صاحب نے اپنی پارٹی بنا لیا ہے چودری نصار صاحب ازاد امیدوار لڑے ہیں میں یہ کہنا چار اور انہوں نے بولا ہے کہ مریم نواز کے نیچے امکام نہیں کر سکتے میں یہ کہنا چار ہوں کہ یہ خاندانی پارٹی والا کیا سسٹم ہے کون سب دنیا میں ایسا ہو رہا ہے یا تو ہو نا کہ آپ کا باچھات والا سسٹم ہو خلافت والا سسٹم ہو پھر تو سمجھ آتی ہے جب جمہوریت ہے جمہوریت کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ بھئی خاندانی سسٹم چلا جا رہا ہے جسوکار بھٹو سے آپ دیکھ لیں پھر بینظیر شہید کو آپ دیکھ لیں اس کے بعد زرداری پھر بلاول بھٹو کل کو پھر آگے ان کے بچے ہمارے بچوں پر حکومت کریں گے یہ چلتا رہے گا تو آپ بھی آگے بڑھیں آپ نکلیں میدان میں نہیں سیاست ہے تو خیر ہمارا دور دور تک نہیں ہے نام نشان جو بندہ سیاست میں آتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہیں چاہے وہ اللہ کی طرف سے ہوں چاہے وہ لوگوں کی طرف سے ہیں جو ذمہ داری ہیں پورا کر سکتا ہے تو وہ سیاست میں آئے گا فالس کرو آپ مجھے پاکستان کا بنا دو میں اپنے لوگوں کی فاظتی نہ کر سکو پھر فائدہ دیکھو ذمہ داری بھی تو ہے نا جب آپ میدان میں اترو گے نا راستے اللہ خود ہی بنا دے گا یہ تو وہی بات ہے لیکن ذمہ داری ہیں بھی ہوتی ہیں تو ذمہ داری ہیں آپ پوری کریں گے نا میں یہ کہنا چاہر ہوں بہت سے لوگ آگئے ہیں بہت سے لوگ اس نے میں سیاست کر بھی رہے ہیں میں نے آپ کو یہ بات بولی خاکان عباسی صاحب سائیڈ پہ ہوئے چودر نصار سائیڈ پہ ہوئے انہوں نے ڈائریکٹ بات بولی کہ بھئی مریم نواز کی باتیں ہم نہیں مان سکتے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خندانی سیاست ہے اس کا سسلہ کب ختم ہوگا دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو پی ٹی آئی ہے جب پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی گئی تھی اور 2013 تک یا 18 تک کہہ لیں جن لوگوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا تھا اس پارٹی کو اپنا ٹائم دیا اپنا خون پسینہ دیا ان میں سے کوئی بندہ بھی آگے آیا سب بندے وہ آگے آئے جو 2008 میں زرداری صاحب کی کابینہ تھی اس کابینہ کے سب بندے 2018 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو سیم وہی کابینہ تھی سیم وزارتیں آلموسٹ وہی وزارتیں تھی ہر اس بندے کے پاس تو ان کو لائے گیا تھا نا ان کو جھوڑا گیا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ جھوڑنے والے کون تھے یہ تو پھر پی ٹی آئی یہ کیوں کلیم کر دیا ہے آپ پھر واپس جاتے ہو پی ٹی آئی کی طرف میں تو پی ٹی آئی کی بات ہی نہیں کر رہا پی ٹی آئی غالص ہے آپ چھوڑ دیں پی ٹی آئی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا میں جنرل یہ باتیں کر رہا ہوں کہ یہ جو سسلا خاندانی سیاست کا ہے چلے خان صاحب تھے خان صاحب کے بچے تو اس سیاست میں ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد وہ شاہ محمود قریشی ہے اس کو ساتھ لے کے آئے ہیں اور بہت سے لوگ ان کے ساتھ جڑیں لیکن خاندانی سیاست تو یہاں پہ نہیں ہو رہی نا دیکھیں خان صاحب کے بچے تو سیاست میں نہیں ہیں مگر خان صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں اور بہت سے لوگ ہیں جو سیاست میں آ رہے ہیں اور اب اس پارٹی کو اپنی براست بنانا چاہ رہے ہیں نہیں ہے فرنٹ پہ تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے فرنٹ لائن پہ آپ بھی بولیں فرنٹ لائن پہ سارے فرنٹ لائن پہ انسٹرکشنز تو خان صاحب کو گھر سے ہی ملتی تھی یہ تو آپ کہہ رہے نا کہ انسٹرکشن گھر سے ملتی نہیں باجوہ صاحب کا باجوہ صاحب کا باجوہ صاحب کا شملی فراد صاحب کو یہ کہا تھا خان صاحب ذرا دیکھ سن کے آرڈر پاس کریں تو ذرا گھر سے انسٹرکشنز مت لیں تو خان صاحب نے کہا تھا جی کہ یہ ہو نہیں سکتا تو پھر باجوہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جائیں گھر نہیں تو باجوہ صاحب آپ خود کہتے ہیں کہ فوج کا تو رول ہی نہیں ہے سیاست میں پھر باجوہ صاحب نے کیسے بیج دیا دیکھیں جی فوج کا رول تو کوئی نہیں ہے تو کھڑی ہوگی نا بارڈر میں بھی تو پوجھ ہی کھڑی ہوئی ہے نا کوئی سیاست دان تو کوئی بھی نہیں کسی پارٹی کا لیڈر یا کسی پارٹی کے کارکون تو نہیں بارڈرز پہ کھڑے ہوئے خیر سیاست دانوں کو تو بارڈر کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا بارڈر کتنا ہے اور کون کون سیری سے کور ہو رہا ہے اگر آپ ادھر سیچین والی سیڈ یا اس سیڈ پہ آپ کو جانے کا ہوا ہو آپ وہاں پہ اس سیڈ پہ گیا ہوں تو آپ کو پتہ لگے کہ فوج وہاں پہ کیا کر رہی ہے اس ٹھنڈ کے اندر جہاں مائنس ٹونٹی مائنس ٹونٹی فائیو تک ٹمپریچر ہے دیکھیں آپ عوام کو نا عوام کے ذہنوں میں فوج کے لیے نفرت مت پیدا کریں یہ بیغام میں دے رہا ہوں پی ٹی آئی والوں کو نہیں آپ پورے پاکستان کو دے نا آپ صرف پی ٹی والوں کی دے رہے ہیں پورے پاکستان میں کوئی نہیں نفرت کرتا سوائے ہینٹ بھی ان کے اگنسٹ ہے وہ پشتین وہ اگنسٹ ہیں دیکھیں ٹھیک ہے آپ اگنسٹ ہو تو پھر جائیں سیاچین پہ جا کے آپ ڈیوٹیز دیں جو آج جرنیل ہے وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے سٹارڈ ہوا تھا ٹھیک ہے جب وہ کیپٹن تھا تو اس نے چھ مینے جا کے سیاچین میں لگائے تھے آپ ایک دن جا کے لگائیں کس کے لیے لگائے تھے ملکی سالمیت کے لیے لگائے تھے اور ہر آفیسر اگر اس کا باپ بھی جرنل ہے نا تو وہ اس کی سفارش نہیں کر سکتا کہ میرے بیٹے کو نہیں بیجنا پوسٹنگ رک نہیں سکتی ہر آفیسر نے جانا ہے اور ابھی یہ جو فیض امید والا کوٹ مارشل ہے تو آپ کہے کہ تینس کی انویسٹیگیشن ٹھیک ہو رہی ہے اگر انویسٹیگیشن نہ کرنی ہوتی نا تو فیض امید صاحب پہ پردہ ڈالا جاتا اور ان کو سیو سائٹ دے کے نا نکال دیا جاتا کہیں رہے ہیں اور گنڈاپور صاحب تو بول رہے ہیں فیض امید نے جو بھی کیا وہ تو ایجنسیوں کا ریپیزنٹیٹیو سامنے تو اسی کی بات ماننی تھی انہوں نے تو سارا کچھ فیض امید اور ہماری فوج پہ ڈال دیا ہے تو گنڈاپور صاحب کے پاس اپنا دماغ نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ گنڈاپور صاحب بلکل نالائق تھے وہ انسٹرکشنز لے رہے تھے ان کو سبز باگ دکھائے جا رہے تھے تو وہ ان کی مان رہے تھے گنڈاپور صاحب کو اپنی اکل سے کام لینا چاہیے تھا انہوں نے فوج کے ساتھ مل کے چلنا تھا یہ آگے ان کی ریپیزنٹیٹیو تھے تو بس وہ مل کے چلیں ان کے ساتھ یہ ابھی انویسٹیگیشن میں سب چیزیں سامنے آ جائیں گی اگر کسی ایک آفیسر کی مسٹیک تھی جو کہ اس کی اپنی لالچ تھی آفیسر کی شاید ہیڈ بننے کی آمی چیف بننے کی تو سیاستدان کو بھی اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے آپ ہر دوسرے بندے پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا فلانی پارٹی آرمی کی گود میں بیٹھ کیا تو جب آپ آرمی آپ کو اپنی گود میں بیٹھا رہی تھی نا تو آپ کو اسی ٹیم یہ کہہ دینا چاہیے تھا نہیں جی ہم نے آپ کی گود میں نہیں بیٹھنا ہم سٹرگل کریں گے عوام کی بوٹوں سے آئیں گے آگے اور ساری پارٹیز کو ملا کے آپ چلتے آپ نے بھی تو یہی کام کیا نا جو باقی پارٹیز کر رہی تھی تو آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے جلیں جی ہم تھوڑا سا ٹاپک سیاٹ رہے ہیں بات بلاول صاحب کی ہو رہی تھی تو بس اب یہ جو سارا سینیریو چل پڑا ہے ابھی مجھے بتائیں ریزلٹ کے آئے گا اوپر سے گھنڈا پور صاحب بول رہے ہیں کہ میں آؤں گا مینارے پاکستان جلسہ کروں گا اس کی تیاریاں چل رہی ہیں گھنڈا پور صاحب کا حق ہے جلسہ کرنے کا آئیں مینارے پاکستان میں جلسہ کریں مگر ادھر رونے دونے نہ روئیں ادھر عوام کو اس مہنگائی کے چنگل سے نکالنے کی نا کوئی پالیسی بتائیں کہ آپ کی پارٹی یہ یہ اقدام کرے گی وہ اب چورن نہیں بکے گا ایک کروڑ نوکڑی پچاس لاکھ گار ایکس وائے زیڈ یہ چیزیں اب نہیں چلنے والی اور یہ اداروں پہ تنقید پارٹیز پہ تنقید یہ لوگ بور ہو چکے ہیں ٹھیک ہے انٹرٹین ہونے جاتے ہیں لوگ چلیں شگل ملا لگا آج کے اس مہنگائی کے دور میں چلیں شگل ملا جا کے دیکھ آپ آئیں منارے پاکستان میں جلسہ کریں پورا من جلسہ کریں عوام کو اعتماد میں لیں اور آگے کانٹینیو کریں اس ویڈیو گینڈ کرتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور نیکس جو پی ٹی آئی کا ابھی جلسہ ہو رہے جا رہے ہیں لاہور کے اندر اس کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ